رام رام جی سبھی بھائیوں کو میں ہوں باب رام داس کنگنہ رناوت پر حملہ کیا تھی ایسف کی ایک اون ڈیوٹی محلہ کرمین وہ محلہ پنجاب کی رہنے والی ہے اس کا بھائی کسان نیتا ہے حملہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اس کنگنہ رناوت نے آج سے تین سال پہلے کسان آندولن کے دوران دھرنے پہ بیٹھی ہوئی میلاؤں یا کسانوں پر ایک گرہ ٹپنی کی تھی تو میں نے تو اس کا بدلہ لیا ہے اب ایک اون ڈیوٹی سرکشہ کرمین جس کے جم میں اس ائرپورٹ کی سرکشہ ہے وہاں کے ناغریکوں کی سرکشہ کرنے کے لیے اس نے تینہ کیا گیا ہے اس پورے اسٹیبلشمنٹ کی سرکشہ کے لیے اس کے اورگنیزیشن کو تینہ کیا گیا ہے جس کا کی نام سی آئی ایس اف ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی کرتے سمیں ایک وی وی آئی پی پر حملہ کر دیتی ہے اس وقت اس کے ہاتھ میں تھپڑ تھا اس نے تھپڑ مار دیا وی وی آئی پی کو اگر رائیفل ہوتی تو کیسے بھی سرکشہ کرمیوں کے پاس آٹومیٹک ویپنز ہوتے ہیں تی ایس اکیے اندرہ گانڈی کے ساتھ کیا ہوا تھا اندرہ گانڈی کے تین سرکشہ کرمی اندرہ گانڈی سے ناکھش تھے اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی کے دوران اپنے سر ویس ویپن سے اندرہ گانڈی کو موت کی گھاٹ اتار دیا اندرہ گانڈی کے ساتھ یہ ہی ہوا تھا نا جب یہ جب اندرہ جی کے ساتھ یہ سب ہوا تھا تب اس وقت بھی سرکشہ ادارے نے جو سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ تھا اس نے اندرہ جی کو یہ سلا دی تھی کہ آپ اپنی سیکیورٹی سے سکھ گارڈز کو ہٹا دیجئے تو اس وقت اندرہ جی نے کہا کہ نہیں اس کا بہت برا میسج جائے گا اور سکھ سمودھ آئے ویسے ہی ناراج ہے آپریشن بلو سار کو لے کے مجھ سے تو میں اگر یہ کام کروں گی تو یہ اس کا اچھا میسج نہیں جائے گا تو وہ اپنی سرکشہ کے معاملے میں پولیٹیکل میسجنگ کرنے لگیں جہاں معاملہ سیکیورٹی کا تھا اس سے وہ اب اس سے پولیٹکس پولیٹکس کھیلنے لگ گئیں جبکہ سیکیورٹی کے معاملے میں پولیٹکس نہیں آنے چاہیے تھی ان کو وہاں پہ سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ کی اپنے ایجنسیز کی بات مانکے جو ایجنسیز نے صلاح دی تھی اس کو ماننا چاہیے تھا پر اندرہ گاندی نے پہلے اپنے پولیٹکل ہت سادھنے ضروری سمجھے کہ میں اگر ایسا نرنے لوں گی تو سکھ سمودھ آئے پر کیا آثر پڑے گا اس گلتی کی قیمت ان کو اپنی جان دے کے چکانے پڑی اچھا کلوندر کور نے جب کل کنگنا راناؤت کو تھپڑ مارا تو اس کی جو اس نے جو کام کیا میں اس سے اتنا زیادہ شوق نہیں ہوں جتنا اس کے بعد آنے والی پرتکریا سے کنگنا راناؤت نے کہا کہ صاحب یہ ہنسہ وائلنس اور آتنکواد کی شروعات ہے اس سے کیسے نپٹیں گے یا پنجاب میں ہنسہ اور آتنکواد بڑھ رہا ہے اس سے نپٹنا ایک چنوتی ہوگی اس پرکار کو انہوں نے بیان دیا تو صاحب ایک تو ان کے اس بیان کی کھلی اڑائی گئی اور ایسے پنجاب کے لوگوں نے ایسے پریزنٹ کیا ایسے بیوہار کیا کہ نہیں نہیں اس کا تو ان چیزوں کوئی لینہ دینہ ہی نہیں ہے یہ تو سمپلی کسانی مسئلہ تھا ایسے جی یہ کسانی مسئلہ نہیں تھا اور وہ کوئی کسان نیتا لڑکی ایکٹویسٹ نہیں تھی جو کہ جنتر منتر پہ یا سنگو بارڈر پہ بیٹھی ہوئی تھی she is a soldier اور ہمارا جو جو security establishment ہے ہماری آرمی ہماری military ہماری paramilitary forces وہ تمام political religious یا social conflict سے وہاں پر ہونے والی اٹھا پٹک سے خود کو sanitize رکھتے ہیں ڈیش بارڈر پہ کیا راج نیتک ستی ہے کیا راکش راکش ڈکیت سے ہوتی ہے اس لیے آپ یا کوئی سمجھدار سماج کوئی جمعوار سماج ان چیزوں کو اتنا ہلکے میں نہیں لے سکتا ان چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتا وشبیل جب پہلی بار انکر پھوٹتا ہے تو بہت جراتی ہی ہوتی ہے پرنتو بعد میں پھر وہ پورے پیڑ کو ایسے گھیر لیتی ہے کہ پیڑ کو مار ڈالتی ہے جتنے بھی ہمیں میں سوشل میڈیا پہ اس کے پرتکریہ میں جو کمنٹس دیکھ رہا ہوں یا بہت سارے سنگرز نے پنجابی فلم انڈسٹری کے بہت سارے لوگوں نے ایک بزنس میں نے تو بقاعدہ انام گھوشت کر دیا میں نے کل کی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ تو آپ سلمان تاثیر کے جو ہتیارے نے جو کام کیا تھا وہ بھی نفس نے بھی تو ٹھیک یہی کام کیا تھا نا وہ سلمان تاثیر جو گورنر تھے پنجاب پرانت کے پاکستان میں ان کا سیکیورٹی گنمان تھا اور اپنی سروس ویپن تھے اس نے اپنے پروٹیکٹی کو جس کی سرکشہ کے لیے اس کو لگایا گیا تھا اسی کو گولی مار دی پاکستان کے سماج نے اس کو گازی کی اپادی دی اس کو اگنم ہیرو کی طرح ہیل کیا اس کی واہ واہی کی سیم کام ہندوستان میں ہو رہا ہے اور آج سے نہیں ہو رہا اندرہ گاندھی کی ہتھیا کرنے والے تین سرکشہ کرمیوں کو بھی تو پنجاب آج بھی ہیرو مانتا ہے اس کے لڑکے کو پرسوں ہم نے لاکھوں ووٹ دے کر ممبر آف پارلیمنٹ بنایا ہے اس کی ایک ہی qualification ہے کہ وہ اندرہ کے ہتھیارے بینت سنگھ کا لڑکا ہے تو اندرہ کے ہتھیارے کو ہم یہاں تک facilitate یہاں تک ہم اس کا مہمہ مندن کر رہے ہیں تو ان سب باتوں سے پریلتھوں کہ ایک اور سرکشہ کرمی نے ہاتھ اٹھا دیا اچھا آج ہاتھ اٹھا ہے کل ہتھیار بھی تو اٹھا تکتا ہے اچھا اس نے ہاتھ اٹھا دیا اور اس کو پورے سماج ہی رو بنا دیا تو کل کو کوئی اور لڑکا اسی سے پریڑنا لے بننے کا چاو آ گیا اور وہ بھی اسی طرح کسی ائرپورٹ پہ یا کسی ایسے جگہ ڈیوٹی دے جاب کے اتنی بڑی سیلیبرٹی بن گئے تو ہندوستان بہت بہت بڑے بڑے نیتا وشوستر کے نیتا اندرہ جی سے بھی بڑے قد کے نیتا ہو گئے ہیں دیش میں تو آپ مطلب جو لوگ اس قدم کی سراہنا کر رہے ہیں کسی کی پولٹیکل آئیڈیالوجی سے ایسا احمد ہونے پر ایک سرکشہ کرمی اگر وہ سمپل کسان نیتا اگر تھپڑ مارا ہوتا نا کنگنا کو تو ہم اس کو سامان نگٹنا مانتے ہیں پرانتو یہاں پہ ایک سرکشہ کرمینے مارا ہے اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو راجیب گاندھی گئے تھے god of honor لے رہے تھے شری لانکا میں جو god of honor دے رہے تھے وہ شری لانکا کی نیوی کی ایک ٹکڑی تھی تو ایسے میں جب کوئی ایسا وی وی آئی پی کو guard of honor دیا جاتا ہے تو جتنے لوگ وہاں پہ سیکڑوں جو guards ہوتی ہیں ان کے ہاتھ میں رائیفلز ہوتی ہیں پر وہ اس بات پہ ایسے ٹنگ کیا جاتا ہے کہ وہ رائیفلز کھالی ہوں ان میں گولیاں نہ ہوں تو ایسا ہی ایک soldier تھا وہ راجیب گاندھی تھے ناراج تھا کس بات پہ ناراج تھا کیونکہ راجیب گاندھی نے انڈین پیس کیپنگ فورس بھیجی تھی لٹے کے ٹرورس سے لڑنے کے لیے آتنکوادیوں سے لڑنے کے لیے جاپنا میں اس سے وہ ناراج تھا کیونکہ ہی وہ لٹے سمرتھک رائیفل میں گولیاں تھی نہیں تو اس نے رائیفل کا رائیفل کھیچ کے ماری تھی بٹھ سر میں وہ تو بچ گئے راجیب گاندھی تو تھوڑا سا ایسے کر گئے تو وہ یہاں لگی تھی وہیں پہ ان کی ہتیاں کر دی ہوتی جہاں یہ سچی گھٹنا ہے لگ بگ 1986 کی بات ہے تو جو CISF کا کرمی ایئرپورٹ پہ ڈیوٹی دے رہا ہے یا کسی بھی VVIP انسٹالیشن پہ ڈیوٹی دے رہا ہے کسی بھی بھی ایپی ایسی جگہ ڈیوٹی دے رہا ہے جہاں بھی بھی آئیپیز کا آنا جانا ہے بھارت کی بڑے نیتاؤں کا آنا جانا ہے ان کے تو خالی رائیفل نہیں جا سکتی بھئیہ ان کو تو بھری بھی رائیفل دیں گے یا جو کمانڈوز لگا رکھے جو ان کی نیتاؤں کی جو پرسنل سیکیورٹی میں بیس بیس پچی پچی تیس سو سو دو دو آدمی ہوتے ہیں وہ تو سب لوڈڈ ویپنز لے کے چلتے ہیں تو آپ کی اس ہیرو گردی ایک تھپڑ مارنے والے کو جب آپ شیر نہیں بنائیں گے تو وہ سوچے گئے یار میں بھی شیر بن جاتا ہوں مجھے بھی لاکھوں کا انام مل جائے گا سوشل میڈیا پر میم چل رہا ہے کہ اب اس کو بھی ایم ایلے بنا دینا جیسے بیانت سنگھ کے لڑکے کو ایم پی بنایا ہے تو اس کو بھی ایم ایلے بنا دینا کلو اندرکور کو تو وہ بھی کہی یار میں بھی ایم پی بن جاتا ہوں تو میرے گھر والوں کو بھی کروڑا روپے کا انام مل جاتا ہوں اچھا ایک سوال کا مجھے اور جواب دیجئے آج کی تاریخ میں سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ کیا سوچ رہی ہوں گی کہ بھئیہ یہ جتنے لوگ سرکشہ ڈیوٹی دے رہے ہیں اس میں سے کس کا دماغ خراب ہو جا اور کون جو ہے کلو اندرکور جیسا جنونی فطور لیے پیدا ہو جائے تو کلو اندرکور نے تو اپنی پوری سی آئی ایسف کو سندگت بنا کے رکھ دیا آپ بتائیے اچھا صرف سی آئی ایسف کیوں جتنی پیرا ملٹری فورس ہے تو وہ تو سبھی سندگت ہوگی پوری سیکھ کمیلٹی نہیں سندگت ہوگی آج کی تاریخ میں جو سمجھدار لوگ اوپر پیٹھے ہیں جن کے جن میں بی بی آئی پیس کی سرکشہ ہے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو گلتی اندرہ گاندی نے کہتی کہیں ہم ہم بھی تو وہی نہیں دورہ دیں گے آپ بتائیے یہ سوال جائز ہے کی نہیں ہے اور کچھ لوگ اس کام کی سرہنہ کر رہے ہیں وہ کام جس نے پوری کمیلٹی کو ان کے ماتھے پہ ایک لیبل چسپا کر دیا سندگت ایک پوری فورس کو اچھا اس فورس کے ہر سکھ سپاہی کو کو اس کا افسر جان سے دیکھ رہا ہوں گے کہیں یہ بھی تو ریڈی کلائز نہیں ہے اس کے مند میں کیا چل رہا ہے کل کو یہ بھی تو کسی بی بی آئی پی پر اپنی میکزین تو نکالی کر دے گا یہ اس کے مند میں سوال آیا کہ نہیں آیا آجا آنا چاہیے اگر آپ ہوتے اس کے بڑے افسر تو یہ سوچتے کی نہیں سوچتے یہ کیا اتنا ہلکا مسئلہ ہے کیا جیسے بجرنگ پونیاں پہلوان نے یا راکیش ٹکیٹ نے سمرتن کر دیا ہے کچھ نہ ہوتا کسانوں کے بارے مولٹا بولیں گے تو ہم تو گصہ آ جاتا ہے چلو کوئی نہیں مار دیا تھپڑ اور اب یا جو تھپڑ مار سکتا ہے وہ کل کو رائیفل بھی اٹھا سکتا ہے اور پھر ایک بار بتاؤ نا صرف کلوندر کوئی گصہ آئے گا کسانوں کے لئے الٹا بولا کلوندر کوئی گصہ آ سکتا ہے جو دسلہ غور ترکشہ کرمی ہے ملٹری ہے ان میں سے کسی کو گصہ آ گیا تو کسانوں پہ گصہ آ سکتا ہے تو اور ایسے سو مسئلے ہیں جس پہ کسی سولجر کو گصہ آ سکتا ہے ایسے ایک ہزار مسئلے ہیں جس پہ سولجر کسی بھی وی وی آئی پی سے کسی بھی سیلیبرٹی سے کسی نیتہ سے کسی منتری سے اسہمت ہو سکتا ہے صرف کسانی ایک مدہ نہیں ہے ایک ہزار مدہ اور ہیں ایسے ہی دیش چلے گا اور ایسے ہی قانون توڑنے والوں کو اور پوری فورس کو فورس کے ماتھے پہ یہ کلنک لگانے والوں کو کلویندر کور نے پوری سی آئی سب کو کلنکت کیا ہے اور پوری سکھ کمیونٹی کو کلنکت کیا ہے کی آج سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہر سکھ کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوگی یہ بھی تو کہیں ریڈک لائد نہیں ہے اس کو ڈیوٹی پہ لگانا ہے کی نہیں ہے اس کو بھری بھی رائیفل دے کے ایسی جگہ پر پوسٹ کرنا ہے کی نہیں کرنا جہاں پہ نیتا جی لوگ آ رہے ہیں کل کو یہ بھی تو گسے میں نہیں آ جائے گا کل کو اس کے من میں بھی تو کوئی دبی بھی اچھا نہیں ہو جائے گی چل میں بھی جو ہے ایسا ہی کوئی بہادری شہر بن کے جو ہے ایم پی ایم ایلے بن جاؤں اور قوم کا ہیرو بن جاؤں قوم کا گازی بن جاؤں اور پھر ایک بار بتائیں نا قوم کہاں جا رہی ہے قوم کے بس یہی لوگ قوم کو ہیرو بنانے کے لیے بس یہی لوگ ملے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کی پنجابیوں کی سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا سکھوں کی کہ ان کو ان کے ان کو رول مارڈلز کا بہت جبردت دیفیسٹ ہو گیا ہے ان کو اچھے لیڈرز نہیں مل رہے ہیں جن لوگوں کو یہ لیڈر بنا رہے ہیں نیتا بنا رہے ہیں ہیرو بنا رہے ہیں ان کی قوالٹی دیکھ لیجئے ان کی ایڈیالوجی دیکھ لیجئے ان کی سوچ دیکھ لیجئے اب ایسے چھچھلے کام کرنے والے لوگ قوم کے ہیرو بن رہے ہیں قوم کی شیرنیاں شیر سچ یہ ہے کہ شرم سے جھک جانا چاہیے جو اتنے کام کیا ہے پر بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں بہت سے لوگ میری بات سے سہمت ہوں گے پر وہ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں اگر آج آپ توشل میڈیا دکھائیے تو آپ کو دس جار کمنٹ آسا ملے گا جو اس کو شیر نہیں بتا رہا ہے ایک مشکل سے ایک آدمی ملے گا جو نیچے لکھ رہا ہوا کرے یار کیا کر رہے ہو پوری کمیونٹی کو سندکت بنا رہے ہو پورے دیش میں پوری دنیا میں کنوندر کور نے پوری سیاہی سب کو پوری ہندوستان کی پوری پیرا ملیٹری کو کلنکت کیا ہے اس بات کو سوچیں اور جو لوگ شیر بنا رہا ہے نا وشبیل بو رہے ہیں آپ اور یہ سچمچ آتنکواد کی شروعات ہے آتنکواد ایسے ہی شروع ہوتا ہے ایسی ہی آئیڈیالوجی ایسی ہی سوچ اسی کو اتیواد کہتے ہیں ایکسٹریمیسٹ یہ ہی ایکسٹریمیسٹ سوچ ہے اور یہ پنجاب اس سے پورو میں بیشیوں سال تک جل چکا ہے اور اس سوچ کے لوگ واپس پنجاب کو اسی آگ میں جلانے کی تیاری کر رہے ہیں جو لوگ اس تھپڑ کا سمرتھن کر رہے ہیں وہ پنجاب کو آتنکواد کی آگ میں جھوکنا چاہتے ہیں اپنے بڑے بدرگوں سے پوچھئے گا کہ جو پچھلی آگ لگی تھی وہ بیچ سال میں جا کے بجی تھی اس لیے جب سوچ سمجھ کے کام کیجئے یہ کہیں ایتا نہ ہو کہ یہ آگ پھر سے پورے دیش میں دیش کو بھسم کرتے ہیں اس پرکار کی ایکسٹریمیسٹ سوچ سے بچنے کی ضرورت ہے یہ کانگنا کا تھپڑ کانڈ اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا آپ لوگ اسے ہیرو شیر نہیں بنا کے بنا رہے ہیں اور بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں اصلی ہیروز پیدا کی دیئے اپنے سماج میں اپنے دیش میں اس پرکار کے کسی بھی آنے جانے والے آدمی کو the one who is not prepared اس کو کیا پتا تھا کہ یہ جو میری سرکشہ میں جو لڑکی لگی ہے مجھے تھپڑ مار دیگی اور ایک political بیان پہ آج comics ویڈیو میں تھا میں اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں Thank you very much